خبر آپ کو دیں چڑیہ گھر سے جہاں لاہور چڑیہ گھر کا استحا حلاک ہو گیا ہے استحاہ کی حلاکت کی وجہ سردی کے شدت بتائی جا رہی ہے کہ سردی کے شدت کی وجہ سے استحاہ کی حلاکت ہوئی ہے چڑیہ گھر سے ایک اور ننے منے بچوں کا جو مہمان تھا وہ رخصت ہو گیا ہے استحاہ حلاک ہوا ہے اور اب جو ننے منے بچے چڑیہ گھر کی سیر کو آئیں گے وہ استحاہ کو نہیں دیکھ سکیں گے اس کی جو ہلاکت کی وجہ ہے وہ سردی کی شدت بتائی جا رہی ہے شدت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسدہے کی ہلاکت ہوئی ہے اور چڑیا گھر کا اسدہہ اب ہلاک ہوا ہے اس سے پر بات کریں کہ زنیرہ علیہ السلام زنیرہ علیہ السلام بتائے گا سردی جیسے ہی آتی ہے کہ اس کے کوئی انتظامات نہیں کیا جاتے جو بلکہ جانتا ہے بات کری جو لاہورٹ شیڑک دھر میں جو آج یہ انسیڈنٹ دیکھنے میں آج جہاں ازدہہ کی حلاکت بھی سامنے آئی ہے کہا یہ ہی جا رہا ہے نیشلی کے سردی کی وجہ سے اس کی حلاکت ہوئی ہے لیکن جب زنیرہ انتظامیہ سے بات کی گئی تو ان کے جانب سے یہ موقف دیا گیا ہے کہ ہیٹرز وہاں پر لگائے گئے ہیں اور وہ پروپر کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی موت کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اور ابھی جو ہے اس کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا جیسے پوسٹ موٹم رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ ازدہہ جب سردی سے مر ہے یا جو زنیرہ انتظامیہ کا موقف ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا لیکن جو آج جو چھے ازدہہ لہوچے رہے ہیں وہ موجود تھے جس میں سے ایک حلاکت ہو گیا اور باقی جو پانچ ہیں وہ ابھی بلکل ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا زنیرہ الیاز